اوکے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی جو آئے ہیں ہم نے لاسٹ ٹاپک کا چپٹر نمبر ایٹ کا جس کے اندر رہتا ہے ڈیزیز آف ٹیمپینک میمبرین جو آپ کی ٹیمپینک میمبرین اس کی کون کون سی ڈیزیز ہے تو اس کے اندر میجر لی جو نا وہ آ جاتی ہیں اگر میں یہاں پہ چارٹ کی فارم میں لکھوں تو وہ کہہ رہا ہے کہ ری ٹریکٹڈ ٹیمپینک میمبرین ہو سکتی ہے ری ٹریکٹڈ ٹیمپینک میمبرین ہو سکتی ہے نمبر وان پہ نمبر سیکنڈ پہ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا میرینجائٹس بیلوزا ہو سکتا ہے میرینجائٹس بیلوزا یہ ہو سکتا ہے نمبر تھرڈ پہ آپ کے پاس کیا ہوگا ہرپیز زوسٹر ہرپیز زوسٹر اور ٹائکس یہ ہو سکتا ہے نمبر فور پہ آپ کے پاس ہوگا ہے میرینجائٹس میرینجائٹس گرینلوزا پھر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ٹرومیٹک ریپچر ہو سکتا ہے ٹرومیٹک ریپچر یہ سکتا ہے پھر وہ بک کے اندر لکھ رہا ہے اٹروپک ٹمپینک میرین ہو سکتی ہے اٹروپک ٹمپینک میرین ہو سکتی ہے یا پھر ریٹریکشن پوکٹ اینڈ ٹیلیکٹیسز ہو سکتی ہے ریٹریکشن پوکٹ پ город اینڈ ٹیلیکٹیسز ہو سکتی ہے پھر ہمارے پاس تمپینو سکلیروسی ہو سکتی ہے یہ ہو گیا پھر ہمارے پاس ہو سکتا ہے پرفوریشن ہو سکتی ہیں یہ جو نا وہ ٹیمپینک میرے جلدی سے بتاتے ہیں کیا کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ریٹریکٹی ٹیمپینک میرے اس کے اندر دل پلاس لیسٹر لحث ہوتا ہے کون آف لائٹ آئیٹیز ایپسنٹ و انٹرپٹیڈ ہینڈل آف ملیس پوار شارٹن ٹھیک ہے مطلب ری ٹریکٹڈ میں تیمپیلنگ میں میرے ان کیوں ہوتا ہے ری ٹریکٹ کیوں ہوگی اس کے اندر بیسیکلی ایک تو اس نے لگا کہ کون آف لائٹ آئیٹ آئیٹ ایپسنٹ ہوگی نمبر سیکنڈ کو اس نے بات کی ہے جو ملیس انکیس اور سٹیپی енная ہمالیس ہوتی ہے نا جو vandaag ہی bum ہے ہ مالیس اس سن یا شورٹن ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کا ہینڈل جو ہے وہ شورٹن ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ ریٹریکٹ کر سکتی ہے پھر لیٹرل پروسیزہ مللیس مللیس بکم مور پرومینت مطلب لیٹرل والا جو ہے وہ مور پرومینت ہو سکتا ہے جبکہ ہینڈل جو ہے وہ شورٹن ہے لیٹرل والا آپ کو مور پرومینت ہے جس کی وجہ سے ہمارے پاس انٹیریر اور پوستیریر فولڈ ملیولیس بکم سکل شیئیڈ جس طرح درانتی کی شیپ ہوتی ہے تو انٹیریر اور پوسٹیریر میلیولر فولڈ سکل شیفڈ بان جاتے ہیں جو کہ ریٹریکٹ کر لیتے ہیں نمبر ون بھی یہ نمبر سیکنڈ بھی ہے مرنجائیٹس بلوزا یہ کیا ہوتا ہے یہ وائرس ہوتا ہے یا مایکوپلادما نمونی اس کی وجہ سے میں اکالتا ہی وائرس یا مایکوپلادما جو نمونی بیکٹیریا ہے اس کی وجہ سے مرنجائیٹس بلوزا ہو سکتا ہے اب اس کے اندر یہ پینفل کنڈیشن ہے کریکٹرائز بائی فارمیشن ہے ہیموریجک بلیبز بلوزا ہے تو آپ کے پاس ہیموریجک بلیبز جو ہے نا وہ پروڈیوزد ہوں گے پھر بلیبز وہ کہاں جائیں گے ایون وہ ٹیمپینک میبرین پر بھی جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سارے کسر دیپ میٹس تک وہ جائیں گے پھر ہمارے پاس آجاتا ہے ہرپی زوستر وائرل حقیق ہے ویزیکل بنیں گی تیمپینک میبرین کے اوپر آکے ویزیکل دکھیں گی دیپ میٹس کون کا ریٹرو ایوری سلکا سرک کے اوپر سارے جیسار دکھیں گے پھر مرینجائٹس گرینولوزا اس کے بارے میں کہا رہا ہے ناس پس بھی گرینولییشن ہوتی ہے فرام آئیدر سائیڈ اوپر واری سائیڈ سے ہو سکتی ہے یہ نیچے واری سائیڈ سے تیمپینک میرین پر آپ کے پاس کیا دکھیں گے جو ہے نا گرینولییشن دکھیں گی پھر ٹرومیٹک ریپچرز اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ پھٹ جاتی ہے نا ٹھیک ہے تو میبرین جو ٹیمپینک میبرین وہ اب کوئی ٹروما کی وجہ سے ہو سکتی ہے کوئی سڈن چینج ان ائر پریشر حب سے زیادہ جو ہے نا وہ کانوں میں ہارن بجا ہے یک نم سے تو وہ پھٹ سکتی ہے پریشر بائی فلیوڈ مطلب وہ سویمینگ کر رہا ہے تو اچانک سیتنا پانی کان میں چلا گا کہ وہ یا پھر جو ٹیمپورل ہے نا باکسنگ کے ذران جو ٹیمپورل بون ہے نا ٹھیک ہے اس کی یہ نا وہ ٹریکچر کی بازی ہے ٹریٹمنٹ کیا ہے آپ نے جو دونوں ایجیز ہیں نا پرپوریشن کے اس کو انورٹیڈ کر کے ٹورز دی میڈل ائر ٹھیک ہے ان کو جوٹ دینا ہے پھر ایجیز آف پرپوریشن ری پوزیشنڈ ان کو سپلینٹ کر دیا جاتا ہے نا ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس جاتا ہے ایٹوپک ٹیمپینک میبرین تو ایٹوپک ٹیمپینک میبرین میں ہمارے پاس سیرس اوٹائٹس میڈیا کی بارے میں آتا ہے کہ ہمارے پاس جو میڈل فائیبرس لیر گیٹ ابزارڈ لیونگ ٹو ڈرام ہیڈ ایجیزیلی گیٹ کولیپس ویڈیو سٹیکن ٹیوب انسوفیشنسی ٹھیک ہے تو وہ یو سٹیکن ٹیوب انسوفیشنسی کے ساتھ جانا وہ کلیپس کر جاتی ہے بس اتنا ہیے پھر ریٹریکشن پاکٹ ایڈلیکسز میں جمن ٹیمپینک میبرین اس تھین اور ایٹروپک ٹھیک تو ایک تو وہ تھین ہوگی پلاس ایٹروپک ہوگی نا میبرین ٹیمپینک میبرین تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا سیگمنٹ آف ایٹر انٹائر میبرین گیٹ کولیپس انوارڈ دیو تو یو سٹیکن ٹیوب انسوفیشنسی پھر ٹیمپینو سکلی روسیز میں کیا ہاتھ ہے ہائیلینائزیشن اور کیلسیفکیشن ہو جاتی ٹیمپینک میبرین کی ٹھیک ہے اس کے لئے کیلشیم جو نا اٹراپلٹ ڈیپوزیت ہو جاتی جس کی کیلشیم پھر پرفوریشن میں کیا ہو سکتا ہے وہ سینٹرل ہو سکتا ہے مارڈنل ہو سکتا ہے یا ایٹک ایٹکس ہو سکتے ہیں تو that's all about these chapter ٹھیک ہے تو ابھی تک میں نے last video اس میں ہم نے کیا چاہ ڈسکس کیا ہم نے مسلینیس کے بارے میں ڈسکس کیا ہم نے کہا امپیکٹڈ ویکس کے بارے میں یا اکرومنز کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتایا یار میری مارکر کدر ملکی ملکی آپ کو موڈیفائیڈ سویٹ گلینڈ کی وجہ سا فیٹی ایسید اور آلی سکری گلینڈ لپٹ ریچ ہوتے ہیں دی سکویمیٹی ابی آلی لپکٹ کرتے ہیں ویکس پروٹیکٹیو ہوتا ہے مٹیری اور پکٹیری یہ تو آپ کو پتہ یہ خود بھی لکھ سکتے ہیں بچوں والی بات بات ہم نے کیا کرنا ہے کہ جب ویکس آگیا تو ویکس گرانولوما میں نے بات کی اس کے اندر ٹھیک ہے وہ میٹل سکین کے ساتھ ملکے لانگ سٹنڈنگ جو نہ وہ بنا دیتی یہ بات ہم نے کی پھر اوٹوپینک بیمرین کے ساتھ بھی جا سکتی ہے وہاں سے پھر کاف ریفلیکس کے بارے میں میں نے آپ کو بات بتائی لاس ویڈیو میں پھر ٹیٹمنٹ کیا ہے اس کے سرنجنگ ہو گئے انسٹرمنٹ بینیپلیشن ہم نے کرنی ہے پھر ٹکنیک آپ سرنجنگ ان دی ائر ٹھیک وہ کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو نہ وہ پیشنٹ کو سیٹ پہ بٹھا کے سرنجنگ کے نیپ جو نہ اس کے کیڈنی ٹریٹ جو نہ پلیس ان دی شولڈر ہو گیا اور اوور دیئے کولیکٹ دیجئے دیکھو ایریگیشن آب ایئر کنال جو کر رہا ہے ٹھیک ہے بیٹا میں وہ کہہ رہا ہے کہ اسٹیشن تو شو ہاو ٹو انجیکٹی باٹر ٹو ایکسپیل دی باٹر ٹھیک ہے پوسٹیرو سپیریلی یہاں سے ڈالیں کہ پانی آگے سے پیچھے کی طرف یوں موو کرے گا نا تو یہ ویکس کو بھی ساتھ باہر لے آئے گا اتنی سی بس آپ کو کہانی سمجھانی چاہیے تو بس انشاءاللہ آپ کو قبر کر دیں ایڈی اینڈ ایئر کنال ٹیمپیننگ میں بینی موسٹ بینسپیکٹیٹ ہو گیا ڈرائی کر کے آپ نے جو وہاں پہ کوئی ویکس بغیرہ جو بھی بیٹیٹرین پچھا ہوں نہیں ٹھیک ہے یہاں پہ صوریم پار اکسیل لیکر پیرافین ہو گیا اسٹو مینٹل مینپلیشن کس کس نے کی تھی یہ ٹھیک سائنسدانوں کے نام جہاں کبھی ایک بار ایم سی ایوز میں لگے ہوتے ہیں پھر سوڈیم بائی کاربونیٹ آپ نے اگر ٹو ہارڈ ہے تو سوڈیم بائی کاربونیٹ ہیٹروجن پار اکسیل لیکر پ پھر فارن باڈیز آف دی ائر اس کے اندر چلٹرن جو کیا کرتے ہیں تو کوئی گھنگرو بغیرہ فسائل یا وہ ساری کی بازیس میں لکھی ہوئی ہے میتھڈ کی طرح ہے فورس اپ ریموووینگ ہے سرنجنگ ہے یہ سارے کا سارا جو آپ کو دیکھ رہے ہیں سیکشن کے ذریعے یہ دیکھو فورس اپ ریمووویل میں بیٹا دائیگرام میں یہ دیکھ رہے ہیں فورس اپ پکڑا اور یہاں سر پر پکڑ کے کھانچ لیا آپ نے تو یہ ساری ٹیکنیکس وہی ہیں جو ہم نے آرڈی پر ڈسکس کر لی ہیں پھر یہاں پہ انسیکٹ دیکھو یہ ہے اگر انسیکٹ چلالگئے ہیں ماسکیٹو وغیرہ لیونگ ہوتی ہیں اور کچھ نان لیونگ ہوتی ہیں چیزیں ٹھیک ہے تو نان لیونگ کے یہاں پہ ہے لیونگ کے لیے یہاں پہ کوئی کرو جو بغیرہ تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ سلوشن بنانا کلوروپاہم وارٹر سپریٹ کی کہ وہ اس کے اندر ڈال دکان کے اندر تو آپ کا کام ہو جائے گا پھر جناب ہے ہمارے پاس کروٹس اپچورنس یہ کلیکشن آف دی پیرلی وائٹ ماسکیٹو وغیرہ لیونگ دیپ مییٹیس اس کارلت کیروٹس اپچورنس ان سیمپل اگر میں کہوں نا تو کیراتین اس کی ڈیپوزیشن ہی ایک قسم کی ہوتی ہے یہ دیکھو یہ اس ڈائیرام میں آپ کو بڑا واضح نظر آرہا ہے ٹھیک ہے تو یہ سیم کہتے ہیں کروٹس اپچورنس کے اندر کی آتے ہیں پریشن پر ریفیلیکٹ پر دابت آفشن آف دی بون لیڈنگ دی وائننگ آف دی مییٹیس ہوگی جس کی وجہ سے فیشن نرب جو ایکسپوز ہو جاتی اور پیرلائز ہو سکتی ہے ایٹیالوجی یہی ہے کہ بچوں موجود ہے کلینیکل فیجر میں پریزینٹی میں پین ہوتی ہے ایرلین آسٹر ٹینائٹس میں نے آپ کو بتائی ٹریٹمنٹ میں کہہ کروٹس اپچورنس ریموو کرنا ہے بای جی سرنجنگ آف دی اسٹرومنٹ ٹھیک ہے یا پھر وہ ایمپیکٹڈ ٹیکنیک والی یوز کرنی ہے تو اس کی طرح دی دو پرس ساری سریکیسیڈی نے کھول ڈال گیا آپ نے ریکورنس سے بچا دینا ہے پھر اکوائیڈ اٹریزی اسٹی نوٹس میٹیس میں انفیکشن میں کرون نیکو ٹائٹس ایکسٹرنا ہوتا ہے سارے کا سارا پھر آپ کا ٹراما ہو سکتا ہے لیسریشن ہو گیا پھر برن ہوتا ہے تھرمال ہوتا ہے کیمیکل ٹریٹمنٹ میں کیا ہوتا ہے میٹو پلاسٹی آپ کار سکتے ہیں پوسچرل انسیجن سکار ٹیکنڈ میٹیس اکسیز کے بونی میٹیس انلارج کر کے آپ کو سارے کی ساری قبر گئے پھر ڈیزیز آتی ٹیمپینک میبرین امپورٹن ہے بہت اس کے اندر ہم نے کیا کیا سب سے پہلے نارمل ٹپینک میبرین شائنی ہوتی ہے پیرلی ہوتی ہے گریری ہوتی ہے ٹھیک ہے سیلائٹی پینکشن لیٹرل پروسٹ جو ایٹک ایریا پینکش ہوتا ہے ٹیمپرینس میں یہ اچھا جو بات تھی یہ ریٹریکٹک جو کیوں ہوئی تھی ڈل ہوتی ہے اور یہ لیسٹر لیس آتی ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے بیکم پرومیننٹ لیٹرل پروسٹ پرومیننٹ ہوتا ہے جبکہ ہیلے سا میرے ہمارے پاس شارٹن ہو جاتا ہے جو آپ کے پاس سکل شیفٹ میں نے آپ کو بات بتائی وہ آگئی پھر مرنجائیٹس بیلوزا میں کیا ہوتا ہے ہیماریجک بلیبز بنتے ہیں صحیح ہے تو اس کے اندر دیکھو مائیکو پلازما نمونی ہے پلازما میں نے ایم پی لکھا ہوا نا اور وائرس یہ دو چیزیں آپ کے پاس ہیں ہرپی زوستر اور ٹائکس میں کیا ہوتا ہے وائرل انفیکشن ہے اس کے اندر جانا وہ سیمت نرف جانا وہ اور ایٹس نرف جانا ہوئی درہلاری اور ایم مرنجینہ گرانلوزا میں جیس ہوتا ہے پھر طراما آف یہیر پینن ہو گیا پھر بلاسٹ سلیب ہو گیا ایمی آگزا ہے کہ میں درائیوینگ سبا اور ٹائکچر اور میرین ہے وہ باکسنگی طورا میں باتیا ہے ایم ریٹراری ٹائکشن ہو گیا اس کو ہائیلینائزیشن ہو کر تکاریونا سے بڑھالیہ پرکر اندر پڑھالی کے چیپٹر ہوں تو کوشش کروں گا آج ہی کسی بھی وقت میں اس کو اپلوڈ کر دیں تینکی سو مچ اللہ آپیز ریمیبر می آل سنگی ریپیشیس پریئر ابھی آل موسٹ کیا ٹائم ہو رہا ہے بعد نماز پر چار بج کے سترہ ایم ہو رہے اور میں ویڈیوز بنا رہا ہے میرے پر سوڑا سا ٹائم تھا تو میں نے کہا چلیں یار ویڈیو بنا ہی لیتے ہیں کہا یہ میں بھی کسی ایک بندے کے کام آجائے تینکی سو مچ اللہ آپیز ابھی میرا سونے کا ٹائم ہی ہوگی